بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے انصر فروش کار کنان کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کر رہا ہوں جو گزشتہ تیرہ دن سے آزادی مارچ کا حصہ ہیں اور سات دن سے اسلام آباد میں موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے یقینا یہ اب جماعت کی عزت وقع جماعت کے مستقبل اور پاکستان کے مستقبل غریبوں مسکینوں ہاریوں مزدوروں اور ان لوگوں کے مستقبل اور ان کے توقعات پر پورا اترنے کا سوال ہے جنہوں نے اپنی توقعات زمیت علماء اسلام کے ساتھ وابستہ کی ہیں بارہ ربی الاول سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا اعلان کیا گیا ہے گیارہ ربی الاول کی شام بروز ہفتہ پرسوں چار بجے جلسہ شروع ہوگا اور رات گہ تک رہے گا جس میں ملک کے نامور قرآن ناد خوان اور علماء اکرام شرکت کریں گے جمعیت علماء اسلام صبح سندھ کے وہ کارکنان جو اسلام آباد ابھی تک ہمیں بوجود جوائن نہیں کر سکے نہیں پہنچ سکے میں ان کے خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ ابھی گھر سے نکل آئیں آج نکلیں کل نکلیں پرسوں ہفتے کی صبح صبح اسلام آباد پہنچیں اور اسلام آباد میں رہنے والے سندھ سے تعلق رکھنے والے دوستوں کی خدمت میں بھی ملتمس ہوں کہ پرسوں بروز ہفتہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفس میں ہمیں جوائن کریں اللہ تبارک و تعالی آزادی مارچ کو کامیابیاں اور کامرینیں نصیب فرمائیں اور جمعیت علماء اسلام کو اس نیک مقصد میں کامیابی نصیب فرمائیں پورا صبح سندھ جو نہیں نکل سکا وہ نکلیں اور ہفتے والے دن گیارہ رب الاول کو اسلام آباد میں ہمیں جوائن کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ